بسم اللہ الرحمن الرحیم کباب کی ریسپی تو جلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہاف کے جی بیف کیمہ اس کو مشین سے دو دفعہ نکلوا لیں جتنا باریک کیمہ ہوگا اتنی بائنڈنگ اچھی ہوگی کیمہ جب بنوائے تو اس میں تھوڑا سا پیٹ بھی ضرور ڈلوا لیں دو پیاس تین سے چار ٹیبل سپون ہرا زنیا دو ٹمارٹر تین چار ہری مرچیں اور دو ٹیبل سپون لسن ازرکا پیسٹ پیاس کو میں نے چاپ کر لیا اب اس کا پانی اچھے طرح سے نچوڑ لیں اب ٹمارٹر کو بھی باریک چاپ کر لیں پیاس کا سارا پانی میں نے نکال لیا اب اس میں ٹمارٹر بھی ڈال دیں 5 ٹیبل سپون کرش کیا ہوا دنیا ایک ٹی سپون کٹی مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون سفیزیرہ اس کو ہاتھ پہ تھوڑا سا کرش کر لیں ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹیبل سپون پساوہ اناردانہ اس مسالے کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مسل لیں تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کو مسل لیں تاکہ سب مسالوں کا ٹیسٹ نہیں کر لیں آپ اس میں یری مرچیں ڈال دیں کیمہ بھی ڈال دیں لسن ازرک کا پیسٹ دنیا پائنٹ ٹیبل سپون مکئی کا آٹا اور ایک انڈا دو ٹیبل سپون گی اب اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے تک ریسٹ دیں میرینیٹ اس کو ضرور کریں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تین گھنٹے بعد اس کے کباب بنائیں کباب کو میں نے دو گھنٹے تک ریسٹ دیا اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں کباب کو میں گھی میں فرائی کر رہی ہوں آپ چاہے جس کو آئل میں فرائی کر سکتے ہیں لیکن گھی سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اب اس کے کباب بنا لیں شیپ کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے شیپ آپ چاہیں تو لمبی بنا لیں یا گول بنا لیں جس طرح کی آپ کو پسند ہے میں گولی بنا رہی ہوں اب اس کے اوپر یہ ٹیمٹر کا ایک سلائس رکھ دیں اس طرح اب ان کو میڈیوم ٹو لو فرائی کر لیں ایک طرف سے ان کا کلر براؤن ہو جائے اس کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے کباب بن کے تیار ہیں اور یہ بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی اس ریسٹی کو بنا کر ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں شکریہ